ہم اپنے بزرگوں سے بیٹھ کر پانی پینے کی نصیحت سنتے آ رہے ہیں کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینہ اخلاقیات کے بھی خلاف سمجھا جاتا ہے اور اس حوالے سے اب ماہرین مشفہ دے رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی کیوں نہیں پینا چاہیے اور اگر ہم کھڑے ہو کر پانی پینے گے تو اس سے ہمارے جسم کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ پانی پینے کے متعلق کچھ اہم نقاط شیئر کریں گے کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے اس کی کیا نقصانات ہیں اور اگر ہم بیٹھ کر پانی پیتے ہیں تو اس سے کیا ہمارے جسم کو فوائد حاصل ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز بروقت ملتی رہیں انسانی جسم کا دو تہائی وزن پانی کی وجہ سے ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے کیونکہ اس سے جسم میں نمی برکڑا رہتی ہے اور فضول مادہ خارج ہوتا ہے زیادہ پانی پینے سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہماری دائمی صحت کے لئے بہت مفید ہے اس لئے ماہرین صحت بھی ہمیں روزانہ تقریباً آٹھ گلاس پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں جس طریقے سے ہم بیٹھ کر پانی پیتے ہیں اس کے کئی فوائد ہیں کیونکہ یہ سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکا ہے ہربل ماہرین کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہماری نسے کھچاؤ کا شکار ہوتی ہیں اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے پینے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے جوڑوں کو نقصان پہنچتا ہے ماہرین کے مطابق جس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں اسی طرح آرام سے پانی بھی بیٹھ کر پینا چاہیے پانی جلدی میں پینے سے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس سے دل اور پھیپڑوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے ماہرین ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھ کر سکون سے پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں تو چلیئے آپ کے ساتھ بیٹھ کر پانی پینے کے فوائد شیئے کر لیتے ہیں بیٹھ کر پانی پینے سے گردے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے گھٹنے ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں ریل کی ہڈی مضبوط رہتی ہے دل کے وال کبھی پن نہیں ہوتے دماغ کمزور نہیں ہوتا اور ان فائدوں سے بڑھ کر یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں حالانکہ ابھی بھی نیچے بیٹھ کر پانی پینے کی صلاح دی جاتی ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یا چلتے ہیں تو خون کی دورانگی ہمارے ہاتھ اور پیروں کی طرف زیادہ ہوتی ہے جو پانی کو نظام انہزام تک ٹھیک سے پہنچانے میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے جب ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو اس سے ہمارے پیٹ پر زیادہ پریشر پڑتا ہے کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پینے پر پانی سیدھا غزائی نالی یعنی کہ ایسو فیگس کے ذریعے پریشر کے ساتھ پیٹ میں تیزی سے پہنچتا ہے اس سے پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی جگہ اور نظام انہزام کو نقصان پہنچتا ہے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جسم کو اس سے ملنے والی کسی بھی غزائی اجزاء کا فائدہ نہیں ملتا ہم اپنے بڑے بزرگوں سے پانی پینے کے طریقوں کو سنتے آ رہے ہیں مذہب اسلام میں بھی پانی پینے کی سنتیں موجود ہیں اور پانی پینے کے عداب بتائے گئے ہیں جیسے تین سانس پیئیں دیکھ کر پیئیں بیٹھ کر پیئیں وغیرہ کھڑے ہو کر پانی پینے جسم کو قدرت کے ساتھ تال میل سے باہر کر دیتا ہے اور یہ اسابی نظام کو متحرک کرتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خطرے کا سامنا کر رہا ہے غزائی اجزاء اصل میں اس طرح بیکار ہو جاتے ہیں اور آپ کا جسم تناؤ یا کسی تناؤ کا سامنا کرنے کے لئے پابند ہوتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی پریشر کے ساتھ پیٹ میں جاتا ہے جس سے سبھی ایمپیورٹیز بلیڈر میں جمع ہو جاتی ہیں جو کڈنی کو سنگین نقصان پہنچاتا ہے پانی پینے کا طریقہ ہماری صحت کو کئی طرح سے متاثر کرتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے جب ہم بیٹھ کر پانی پیتے ہیں تو ہمارے پٹھوں اور اسابی نظام کو بہت سکون ملتا ہے ساتھ ہی کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیشہ بیٹھ کر ہی پانی پینے کی کوشش کریں اس طرح سے پانی کا فلو آہستہ رہے گا اور جسم کو ضروری ایمیونٹی بھی ملے گی کھڑے ہو کر پانی پینے سے پھیپنوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے کیونکہ ہمارے فوڈ پائپ اور ونگ پائپ میں اکسیجن کی سپلائی رک جاتی ہے اگر کوئی شخص لگاتار کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو اس شخص کو پھیپنوں کے ساتھ ساتھ دل سے متعلق بیماری ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیاس کبھی نہیں بجھتی جب آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو آپ کی پیاس کبھی نہ بجھنے والی بن جاتی ہے ایسے میں آپ کو ہر تھوڑی دیر میں پیاس لگتی ہے وہیں اگر آپ سچ میں اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ میں پانی پیئیں اگر پانی پینے کے صحیح اوقات کے بارے میں بات کی جائے تو اپنے کھانے سے بیس سے تیس منٹ قبل ایک گلاس پانی پیئے پانی نہانے سے پہلے ایک گلاس لیجئے سونے سے پہلے ایک گلاس پانی لیجئے ورزر سے پہلے اور بعد میں ایک گلاس لیجئے پوتل سے پینے سے پرہیز کریں اور جب آپ بیمار ہوں تو زیادہ سے زیادہ پانی لیجئے اس سے آپ بہت جلد شفایاب ہو سکتے ہیں موسیقی